موسیقی السلام علیکم ویلکم ڈو علی مانمیت و جیہا کیسے آپ سب امید کرتے ہیں سب بہت 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 اچھی ہوں گے اللہ سے دعا ہے آپ سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے آپ لوگوں کی کھانوں میں برکت اور لذت عطا فرمائے اور آپ کے دلوں کو سکونتہ فرمائے آج میں بنا رہی ہوں علو اور کیمے کے سموسے وند گرین چکنی تو اس سے پہلے میرے چینل کو کریں سبسکرائب بیل آئیکن کو پرس کر کے آل پر کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے پسند آئے تو لائک کریں کومنٹ بھی کیجئے اور فرمائے میں شیئر بھی کیجئے تو چلیں ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہم نے آلو کو کرنا ہے جی وائل وائل کرنے کے بعد اس کو کر لیا ہے ہم نے میش اب اس میں ہم سپائسیز ایڈ کر رہی ہیں تو پہلے ہم نے نمک اور سرخمچ ایڈ کی اب ہم لوگ چیلی فلکس ایڈ کر رہے تھے اس کے علاوہ ہم نے گرمسالہ ایڈ کیا اور سابت دھنیا خوشدھنیا ہاتھوں میں اچھے سے مسل کے وہ بھی ایڈ کرنا ہے اور ہردی ایڈ کی ہے ان سارے انگریڈنس کو اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے تو آج انٹی میرے ساتھ ہیں تو اچھی یہاں ہم لوگوں نے جگن کو بوائل کیا اور اس کو چوپر مشین میں چاپ کر رہے ہیں تو بہت اچھے کیمی کی شکل میں ہمارے پاس آئے گی یہ چک کریں اس طرح سے اب ہم نے اس کو اسی مسالے میں ایڈ کرنا ہے اس کے علاوہ باری کٹیو پیاز اور ہری میں چیٹ کیا ہم نے سبز دھنیا اور پودینہ ان کو اچھے سے مکس کر لینا ہے گوند لینا اس ٹائم پہ آپ چک کر لیں کہ سپائسز کو اور ایڈ کر رہا ہے یا نہیں پہلے کم ایڈ کریں تاکہ دوبارہ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر پہلے زیادہ ہو جائے تو پھر ہم لوگ اس کو کم نہیں کر سکتے تو یہاں ہم نے میدہ جو گوندہ تھا اس کے پیڑے بنائے اور روٹی دیلی اس طریقے سے اس کو سینٹر سے کیا کٹ اور اسے ہم نے لیا ایسے ہاتھ پہ رکھ کے تو اس کو فوڈ کیا اس کے اوپر ہم نے جی میدہ زیادہ جو ہم نے پانی میں مکس کر کے رکھا ہوا تھا اور اس طریقے سے اس کو ہم نے جوڑ دیا اب اسے ہاتھ میں ایسے رکھ کے اس کو فلپ کرنا ہے اس مسالے کے ساتھ جو ہم نے بنایا ہویا لوگ اور کیمی کا اس کے کورنرز پہ لگائیں گے وہی میدہ جو پانی میں مکس کیا رہا تھا کہ وہ اچھے سے ان کو ہم جوڑ سکیں تو یہ ایک بن گیا ہے جی سموسا اس طرح سے اور یہاں میری جڑھانی بھی آ گئی تو اس ویڈیو میں آپ کو میری ساسو مور میری جڑھانی دونوں مل گئی تو یہ چیک کر رہی ہے یہ وہ کر رہی ہے ایک اور طریقہ مطلب دوسرے انگل سے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ آپ کو پتا چل جائے کہ وہ کس طریقے سے بنا رہے ہیں اور کس طریقے سے ہوت کرنا ہے اس کو اور فلپ کرنا ٹھیک ہے نا یہ چیک کریں اس طریقے سے اس کو اٹھایا ایسے پکڑا اور اب کیا فل اور کورنرز کو جوڑ دیا اکی جی یہاں پہ ہماری سموسی جو ہے مورڑی ہیں اب جی ہم نے پین میں کیا آئل کو نیم گرم زیادہ تیز آنچ نہیں رکھی ہم نے میڈیم فلیم پہ رکھا ہے اس کو اور جی یہ فرائے کر رہی ہیں یہ چک کریں کلر ہلکی آج پہ رکھیں گے تاکہ اندر جو مسال ہے اس تک ہیٹ جائے اور اچھے سے یہ فرائے ہو سکے اب بنا رہے ہیں ہم جی رائتہ سبز رائتہ اس کے لیے ہمیں پودینہ چاہیے دھنیا بھی اٹھ کر سکتے ہیں پودینے کے ساتھ یہاں میں لہسن کی دو جوے چاہیے اور ہر ایمیج تو میں اسی ایمیج اپنی بناتی ہوں کیونکہ بہت اچھی بنتی ہے میرا خیالہ کہ موسٹی جو لوگ ہیں وہ یہی گھرمی یوز کرتے ہیں تو یہاں ہم نے لسن کی جائے ہر ایمیج ڈالی ہے اب ہم نمک بھی اٹھ کر رہی ہیں اور اچھے سے اس کو پیس لیں گے رگر لیں گے تو یہ دیکھیں یہ اچھا سب پیس تیار ہو چکا ہے جتنا اس کو آپ پیس لیں اتنا اچھا ٹیسٹ آئے گا تو ایک ساف ستھرا بول لیں اس میں جیج دہی ہم نے ایڈ کیا ہے اور یہ چٹنی ہم ایڈ کر رہی ہیں مکس کریں اگر آپ کو تیکھی چاہیے تو ہر ایمیج کا زیادہ استعمال کر لیں اور یہاں پہ آپ پہ چک کر سکتے ہیں اور اس کے مطابق میں تھوڑی تھوڑی کر کے ایڈ کر رہی ہوں تاکہ پہلے ایڈ کیا پھر میں نے ٹیسٹ کیا تو مجھے کم لگی مرچ یعنی تیکھا کم تھا تو میں نے اور ایڈ کیا ہے تو یہ جی ہماری بہت ایزی سیمپل سی کرین چٹنی اس کو کیا سکتے ہیں رائتہ کیا سکتے ہیں رڈی ہے اور سموسے کے ساتھ انجوائی کریں جی سب چٹنی بھی تو ہمارے ہو گئے ہیں سموسیاں پی رڈی آپ لوگ گھر میں اس کو ٹرائے کریں بہت جلد اٹھٹ پٹ بن جاتی ہے یہ چیز دونوں جیزیں تو ویڈیو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا کمٹ میں اور پسند آئے تو لائک کریں اپنے فینز این فاملی میں شیئر کریں اور بہت بہت سارا خیار رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ